بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان موجزات کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جو نہ صرف حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے بلکہ باقی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان موجزات اور برکات کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھرانے پر نازل فرمائیں پیارے دوستو یاد رہے کہ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشون ماں بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے دائیوں کا کافلہ مکہ میں داخل ہوا انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آنا تھی جب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارس سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانے دیں گی اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں حضرت عبداللہ بن حارس بولے کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دیں چنانچہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے وہ چادر سفید رنگ کی تھی آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مش کسی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دئیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی بچے کو لیے کافلے میں آئی میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گودھ میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا دائیں طرف سے آپ فوراں دودھ پینے لگے بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا پھر کافلہ روانہ ہوا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی آپ کو ساتھ لے لیا اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے کافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک کے قدم اٹھانا مشکل تھا جواب میں میں نے ان سے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے پھر یہ لوگ بنو سعید کی بستی پہنچ گئے ان دنوں یہ علاقہ خوشک اور قہد زدہ تھا حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برطن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی دوسرے لوگ تاجب میں رہے اس طرح دو ماہ گزر گئے دو ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے آپ آٹھ ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی نو ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے اس دوران آپ کی بہت سی برقات دیکھنے میں آئیں حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعید کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے موش کی خوشبون آتی ہو اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے جب ہم نے آپ کا دودھ چھوڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ سبحان اللہ بقرہ توسیلہ اللہ تعالی بہت بڑا ہے اللہ تعالی کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی انچہ یوں کہا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو ایک سال اور اپنے پاس رکھیں میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے آپ ان کے نزدیک نہ جاتے ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شہمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں شام کے بعد گھر آتے ہیں یہ جان کر آپ فرمانے لگے تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلئے برنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے دوڑ کر وہاں پہنچے ہم نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے تھے رنگ اڑا ہوا تھا چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا آپ نے بتایا میرے پاس دو آدمی آئے تھے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام تھے ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے پھر وہ دونوں میرے قریب آئے مجھے پکڑا اور لٹا دیا اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کچھ چیز تلاش کرنے لگے آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارس نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے میں حواس باختہ ہو گئی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراں کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخت کی شاخم بہت گھنی تھی حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لئے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی تب انہوں نے سارا حال کہ سنایا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند مزید واقعات بھی بتائے جن کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات عطا فرما رکھی تھی کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں برکات کا ایسا نزول ہوتا تھا کہ دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے جیسا کہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خچر اور ان کی اونٹنی کا معاملہ ہی لے لیجئے کہ آتے ہوئے وہ سواریاں جو سب سے پہلے تھیں جاتے ہوئے وہ سواریاں سب سے آگے تھیں جو ایک ناقابل یقین بات تھی لیکن دوستو اس کو تو موجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عام فاہم سے بالاتر ہو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سواریوں پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے سواریوں میں وہ جان پیدا ہو گئی کہ ان سواریوں کو باقی سواریاں پہنچ نہ پائیں سبحان اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ ہی کی برکات کے سمرات تھے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار موجزات ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہوتا رہے گا بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تاکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت سے واقف ہو پائیں